اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایوائپوریشن اس سے پہلے ہم نے لیٹنڈیٹ آف ویپوریزیشن سٹڈی کیا لیٹنڈیٹ آف فیوجن سٹڈی کیا لیٹنڈیٹ آف ویپوریزیشن میں ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ جب بھی کسی میٹر کا ٹیپریچر چینج کرتے ہیں اور وہ وائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے ویپرز بننے شروع ہو جاتے ہیں اب ایک ایمپورٹن ٹاپک ہے ایوائپوریشن ایوائپوریشن کیا ہے لیکوڈ کا گیسیس فارم میں چیج ہونا گیسیس ٹیٹ میں چیج ہونا لیکن اس میں اور بوائلنگ پوائنٹ میں یا ویپوریزیشن میں کیا فرق ہے یہ مین ایک جو ڈیفرنس ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایوائپوریشن ہمیشہ سرفیس کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ سرفیس کے اوپر سے ایک اوپر والی جو لیئر ہے جس کے اوپر ہوا پاڑ رہی ہے جس کے اوپر جس کو روشنی مل رہی ہے جس کا ٹیمپوریشن چینج ہو رہا ہے نیچے والی سرفیس نہیں جو اوپر سامنے آنے والی لیئر ہے اس کے اوپر سے بخارات بنتے ہیں یا اس کے اوپر سے جو پارٹیکلز ہیں لیکوڈ کے وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی اس سٹیٹ کو چینج کر کے گیسیس فارم میں چلے جاتے ہیں یہ ہول لیکوڈ کے اندر نہیں ہوتا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس سبجیکٹ کو ہیٹ کیا جائے اور اس کے ویپرز بنا جائیں گے ایسی اس فارم میں سٹیٹ میں چینج کیا جائے اگر ہم بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر اس کو کر رہے ہیں تو وہ پورا پراسس کس میں ہو رہا ہوگا لیکوڈ کے ہول اندر ہو رہا ہوگا اور اس میں ویپرز بن رہے ہوگا اس میں اوپرشن کا پراسس ہوتا ہے اس میں گیا ہے انلائک بوائلنگ اوپرشن تیک پلیس اٹال ٹمپریچر بوائلنگ کی طرح ایسا نہیں ہوتا کہ بوائلنگ کریں گے تو یہ ہر ٹمپریچر کی اوپر ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہوتی ہے بارش کے تھوڑے عرصے بعد کیا ہوتا ہے پانی کچھ پانی تو وہ ارث ابزار کرتی ہے لیکن آہستہ آہستہ پانی جب دھوک لگتی رہتی ہے بارش کر رک جاتی ہے دو تین دن بعد تین چار دن بعد کیا ہوتا ہے وہ پانی جو روڈ کے ساتھ جمع ہوتا ہے یا کہیں پہ پڑا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کم ہوتا ہے اور ایک دن سوک جاتا ہے تو وہ صرف ارث اس کو ایبزار نہیں کر رہی بلکہ کیا ہو رہا ہے ہوا چلتی ہے سورج نکلتا ہے سورج کی شوائیں اس کے اوپر پڑتی ہیں اس کا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے ہوا کی وجہ سے ہوا کے پارٹیکلز اس کے ساتھ مس ہوتے ہیں آکر اس کو ٹکراتے ہیں اس کے ساتھ تو وہاں پہ جو مالیکیولز ہیں ان کا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے ان کی کائنیٹک انرجی چینج ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں اپنے لیکوڈ فارم سے گیسیس فارم میں چلے جاتے ہیں ایوپوریشن جو ہے ہماری ڈیلی لائف میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایوپوریشن ہماری ڈیلی لائف کے اندر یہ جو ہم کپڑے سکانے کے لیے ڈالتے ہیں دیوار کے اوپر اس میں ہو رہی ہوتی ہے جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر پاپ کپڑے تو کیا ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے پارٹیکلز اس کے ساتھ ایر کے پارٹیکلز آ کے ٹکراتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس سرفیس کے اندر جو لیکوڈ کے مالیکیولز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایوپوریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ایر میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ایوپوریشن ہوتی کیا ہے During evaporation fast moving particles escape out یہ والا حصہ ہے Why evaporation causes cooling یہ والا جو question ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے جس کو میں نے highlight کیا اس کا question کا answer نیچے given ہے یہ یہاں پہ During evaporation fast moving molecules escape out from the surface of liquid molecules that have lower kinetic energy are left behind And these low is the average kinetic energy of the liquid molecules and the temperature of liquid اب جو high kinetic energy والے molecules ہوتے ہیں وہ تو leap کر جاتے ہیں جو lower kinetic energy والے molecules ہیں جن کی انرجی کم ہوتی ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے وہاں پہ cooling کا process produce ہوتا ہے تو average kinetic energy کے اوپر depend کرتا ہے temperature of substance depend on the average kinetic energy of molecules evaporation وہ depend کرتی ہے باڈی کو cool کرنے کے لیے اب dependent ہے کس کے اوپر کچھ factors کے اوپر evaporation جن کی وجہ سے effect ہو سکتی ہے ایک تو ہے temperature temperature زیادہ ہوگا تو evaporation زیادہ ہوگی temperature کم ہوگا تو evaporation کا process بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کیونکہ evaporation زیادہ ہوگی تو زیادہ زیادہ heat ملے گی اور زیادہ سے زیادہ kinetic energy ہوگی molecules کی جس کی وجہ سے وہ escape کریں گی اس لیکوٹی surface کو اس کے بعد ہے surface area جتنا surface area کم ہوگا اتنی evaporation کم ہوگی جتنا بڑا طلاب ہوگا اس میں سے surface اس کا surface area زیادہ evaporation کا process بھی زیادہ ہوگا جتنا surface area کم کرتے جائیں گے evaporation بھی کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی دوسرا ہے wind ہوا ہوا کے جو چلنے کی ratio ہے جو جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ kinetic energy ان کو energy ملے گی اور ان کی energy ملنے کی وجہ سے وہ escape out کریں گے اگر liquid کا rate بڑھانا ہے ہم نے wind کا تو کیا ہوگا اس rate کو بڑھانے کے لیے اگر ہوا تیز کر دی جائے تو evaporation کا process بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے nature of liquid کہ liquid کس طرح کا ہے liquid اگر کچھ molecules کچھ حیثے liquid ہوتے ہیں جن کے درمیان force of attraction بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کے molecules کے درمیان force of attraction کم ہوتی ہے اور ان میں evaporation کا process بہت جلدی ہو جیسے petrol ہو گیا بہت جلدی evaporation ہوتی ہے پانی کے اندر قدرے کم ہوتی ہے شید ہے اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے oil ہے تو oil مور کم ہوتی ہے تو nature of liquid کی اوپر بھی dependent ہے کہ اس کے molecules کے درمیان force of attraction کیسی ہیں مہاں کے کون کی kinetic energy کتنی increase ہو سکتی ہے اور باہر کے environment کو temperature کو surface area کو یہ ساری چیزیں بھی evaporation کو کیا کرتی ہیں effect کرتی ہیں تو یہ سارا آج کا evaporation کا process تھا یہاں تک ہم نے evaporation کو دیکھا next time thermal expansion اس chapter کا last topic ایس کے آگے ایک application ہے وہ بھی ہم study کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ